جب پربیشو آئیں گے تو ہر آنکھ اسے دیکھے گی تو چلیں واپس چلتے ہیں متی ادھائے چوبیس میں تو آپ کو یاد ہوگا کہ جیلوں نے پربیشو سے پوچھا تھا کہ ہمیں بتاؤ کہ تمہارا آگمن کب ہوگا اور تمہارے آنے کا کیا جن ہوگا تو متی ادھائے چوبیس کا سارا کانٹیکس اس بات کو لے کر اس سوال کے جواب کو لے کر فریم کیا گیا ہے کہ پربو تمہارا آگمن کب ہوگا اور تمہارے آنے کا چن میں کیا ہوگا تو جب ہم متی ادھائے چوبیس کو پڑھتے ہیں تو ہم ان ساری باتوں کو پڑھیں گے جن کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ تب لڑائیاں ہوں گی بھکمپ ہوں گے اکال پڑھیں گے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے برائی بڑھ جائے گی اور ایسے کر کے وہ بتاتے جاتے ہیں کہ اس کے دوسرے آگمن سے پہلے کیا ہوگا اور وچن چھتیس میں پربویشو کہتے ہیں کہ اس دن اور اس گھڑی کے وشے میں کوئی نہیں جانتا نہ سورگ کے دودھ نہ پتر کیول پتا اور پھر وچن چالیس میں وہ کہتے ہیں کہ دو جن خیت میں ہوں گے ایک لے لیا جائے گا اور دوسرا شوڑ دیا جائے گا دو استریاں چکی پیستی ہوں گی ان میں سے ایک لے لی جائے گی اور دوسری شوڑ دی جائے گی اس لیے جاگتے رہو کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہارا پربو کس دن آئے گا تو اب یہ بہت دلچسپ ہے کیونکہ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ مطی عدی 24 کا پورا کانٹیکسٹ ان سوالوں کا جواب دیتا ہے کہ پربو تم کب آؤگے تمہارا آگمن کب ہوگا اور جب تم آؤگے اس سے پہلے کیا ہوگا تو جب پربو یشو ان سارے سوالوں کا جواب دے رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ دو وقتی خیت میں ہوں گے ایک لے لیا جائے گا اور دوسرا شوڑ دیا جائے گا اب کیا یہ آپ کو بھی فیملیر دکھائی پڑ رہا ہے تو ہاں یہ ہمیں بالکل ریکچر کی طرح ہی لگ رہا ہے تو ہم نے کئی بار ان وچنوں کو پڑھا ہے ہم جانتے ہیں کہ جب پربو یشو آئیں گے تو دو وقتی خیت میں ہوں گے ایک لے لیا جائے گا دوسرا شوڑ دیا جائے گا دوسرا شوڑ دیا جائے گا پربو یشو کہہ رہے ہیں کہ ایسے ہوگا جب وہ دوسری بار اس پرسی پر آئیں گے تو یہ سارا ادھیائے پربو یشو مسیحی کے آگمن کی یا ریپچر کی بات کرتا ہے دو استریان چکی پیستی ہوں گی ایک لے لی جائے گی اور دوسری شوڑ دی جائے گی یہ بالکل یہاں پر بات ہو رہی ہے ریپچر کی تو سوال اصل میں یہ ہے کہ جب پربو یشو آئیں گے تو کیا یہ آنا گھپت میں ہوگا تو جو یہاں پر لکھا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب گھپت میں ہوگا تو جب ہم اس ادھیائے کو اور گہرائی میں اور اور زیادہ کانٹیکس میں پڑھتے ہیں جب ہم اوپر کے کچھ وچنوں کو پڑھتے ہیں تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اس لیے یدھی وہ تم سے کہیں دیکھو وہ جنگل میں ہے تو باہر نہ نکل جانا دیکھو وہ تو وہ تھیریوں میں ہے تو پرتیتی نہ کرنا کیونکہ جیسے بجلی پورو سے نکل کر پسیم تک چمکتی جاتی ہے ویسا ہی منوشے کے پتر کا آنا بھی ہوگا واؤ تو یہ بھی ہمیں کہیں گپت دکھائی نہیں پڑتا ہے اور پھر آگے وچن تیس میں پربیشو کہتے ہیں کہ تب منوشے کے پتر کا چن آکاش میں دکھائی دے گا اور تب پرتوی کے سب کلوں کے لوگ شاتھی پیٹیں گے اور منوشے کے پتر کو بڑی سامرت اور ایشورے کے ساتھ آکاش کے بادلوں پر آتے دیکھیں گے ہم واؤ تو یہ وچن ہمیں دکھاتے ہیں کہ جب پربیشو آئیں گے تو ایک آدمی خیت سے لے لیا جائے گا دوسرا وہیں پر شوڑ دیا جائے گا تو کیا یہ گپت میں یا سیکرٹ میں ہوگا تو اس ادھے کے کانٹیکسٹ میں پربیشو کہتے ہیں کہ یہ اتنا ویزیبل ہوگا کہ جیسے بجلی آکاش میں چمکتی اور سب کو دکھائی دیتی ایسے ہی ہوگا اور پھر وہ کہتے ہیں کہ تب پرتوی کے سب کلوں کے لوگ شاتی پیٹیں گے اور منوشے کے پتر کو بڑی سامرت کے ساتھ آکاش کے بادلوں پر آتے دیکھیں گے تو ہر آنکھ اسے دیکھے گی تو جب پربیشو آئیں گے اور سب لوگ اسے دیکھیں گے تو دھیان دیجئے آگے وہے کیا کہتے ہیں وچن کتیس اور وہے توری کے بڑے شبد کے ساتھ اپنے دھوتوں کو بھیجے گا اور وہے آکاش کے اس شور سے اس شور تک چاروں دشاں سے اس کے چنے ہوں کو اکٹھا کریں گے اب یہ بہتی کریٹیکل ہے وہے کہتا ہے کہ سب لوگ اسے دیکھیں گے سب کلوں کے لوگ شاتی پیٹیں گے اور وہے اپنے دھوتوں کو بھیجے گا جو اس کے چنے ہوں کو اکٹھے کریں گے تو جب آپ گریک میں اس شبد الیکٹی یعنی چنے ہوں کو دیکھتے ہیں اسے گریک میں کہتے ہیں ایکلیٹوس اور یونانی میں اس کا مطلب ہے چنے ہوئے اور جنہوں نے یشو کے دوارہ ادھار پایا ہے اور مسیحی لوگ پربو یشو کے چنے ہوئے لوگ تو پربو یشو یہاں کہہ رہے ہیں کہ سب لوگ اسے دیکھیں گے اور سب کلیں اسے دیکھ کر شاتی پیٹیں گی اور پھر بڑے توری کے بڑے شبد کے ساتھ وہ اپنے دودھوں کو بھیجے گا جو اس کے چونے ہوں کو جنہوں نے اس کا در ادھار پایا ہے انہیں اکٹھا کریں گے اور اسی لیے یہ سب کہنے کے بعد وہ آگے وہ آگے ہم ایک تصویر دکھاتے ہیں کہ یہ سب کیسے دکھائی پڑے گا کہ دو ویکتی خیت میں ہوں گے جن میں سے ایک لے لیا جائے گا دو اس طرح چکی پیستی ہوں گی جن میں سے ایک لے لی جائے گی اور دوسری چھوڑ دی جائے گی اور پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ اس لیے جاگتے رہو کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہارا پربو کس دن آئے گا تو یہ سب کچھ جڑا ہوا ہے اس ایک ایونٹ کے ساتھ جب پربو یشیو دوبارہ اس پرتھی پر واپس لوٹیں گے تو یہاں وچن کتیس میں ایک بہت دلچسپ بات ہے وہ کہتا ہے کہ جب اس کے دودھ چاروں دشاؤں سے اس کے چنہوں کو کٹھا کریں گے تو وہاں پر ایک توری کا بڑا شبد سنائی دے گا تو بہت سے کمنٹیٹرز نے اس شبد توری کے بڑے شبد کو دیکھا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وہی ایک سیم ایونٹ ہے جس کے بارے میں پریریت پولوس نے کرنچوں کی چرچ کو کہا تھا پہلا کرنچوں ادھائے پندرہ وچن باون میں اور یہ شن بھر میں پلک مارتے ہی پچھلی توری فونکتے ہی ہوگا کیونکہ توری فونکی جائیں گی اور مردے اویناشی دشا میں اٹھائے جائیں گے اور ہم بدل جائیں گے تو دھیان دیجئے وہ بات کرتا ہے توری کی اور پھر یہ کہ مردے اٹھائے جائیں گے اور یہ سب اس وچن کے ساتھ بھی ملتا ہے جو اس نے پہلا تسلونی کیوں ادھیائے چار وچن سولہ میں کہا ہے تو بڑے دھیان سے سونا اس وچن کو کیونکہ پربو آپ ہی سورگ سے اترے گا اور اس سمیں للکار اور پردان دودھ کا شبد سنائے دے گا اور دھیان سے پرمیشر کی توری فونکی جائے گی اور جو مسیحی میں مرے ہیں وہ پہلے جی اٹھیں گے جیسے ویہ کرنچوں کے چرچ میں بھی کہتا ہے کہ مردے پہلے جی اٹھیں گے اور اس کے بعد ہم جو جیوت اور بچے رہیں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھا لیے جائیں گے کہ ہوا میں پربو سے ملیں اور اس ریتی سے ہم صدا پربو کے ساتھ رہیں گے تو دھیان دیجئے جب وہ استعمال کرتا ہے اس شبد ٹرمپٹ یا توری کو تو یہ کی ورڈ ہے تو یہی سب سے بڑا کارنہ ہے کہ بہت سے لوگ وشواش کرتے ہیں کہ یہ وہی ایونٹ ہے جس کی بات مطیعہ 24 وچن 31 میں ہوئی ہے کہ جب ایک توری کا بڑا شبد سنائی دے گا ایسے تسلونیکوں میں پولوس کہتا ہے کہ وہاں توری ہوں گی اور سورگ دوت ہوں گے یہاں پر بھی ایسے لکھا ہے کہ سورگ دوت ہوں گے اور توری کا بڑا شبد فونکا جائے گا اور وہیں اس کے چونے ہوں کو اکٹھا کریں گے اور جیسے کرنچوں میں بھی لکھا ہے کہ مردے پہلے جی اٹھیں گے اور پھر تسلونیکوں میں بھی یہی بات ہوتی ہے کہ ہم جو جیویت ہیں ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھا لیے جائیں گے اور یہاں پر بھی لکھا ہے کہ دو جن خیت میں ہوں گے جن میں سے ایک لے لیا جائے گا اور دوسرا شور دیا جائے گا تو یہ ایک سیم ایونٹ ہے جس میں توری کے بڑے شبد کے ساتھ ہم سب ہوا میں اٹھا لیا جائیں گے اس کے دودھ پربو سے ملوانے کے لیے ہمیں اکٹھا کریں گے تو جب وہ آئے گا جیسے ہم نے متی چوبیس میں دیکھا ہے کہ ساری آنکھیں ساری قومیں ساری کلک جاتیاں اسے دیکھیں گی دوسرا تسلو نیکیو ادیع دو وچن ایک سے لے کر تین تا ہے بھائیو اب ہم اپنے پربو ایشو مسیح کے آنے اور اس کے پاس اپنے اکٹھے ہونے کے وشے میں تم سے ونتی کرتے ہیں کہ کسی آتما یا وچن یا پتری کے دوران جو کی مانو ہماری اور سے ہے یہ سمجھ کر کہ پربو کا دن آ پہنچا ہے تمہارا من اچانک سر نہ ہو جائے اور نہ تم گھبراؤ اور کسی ریتی سے کسی کے دھوخے میں اور وہ پاپ کا پورش ارثات وناش کا پتر پرگٹ نہ ہو تو ان وچنوں میں پریت پورس کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے پربو ایشو مسیح کے آنے اور اس کے ساتھ اپنے اکٹھے ہونے کے وشے میں اور ایسے وچنوں کو ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ ہمارا پربو کے ساتھ ہوا میں اکٹھے ہونا اس کے ساتھ ملنا تو وہ لکھتا ہے کہ ہمارے پربو ایشو کے دوسرے آگمن اور ہمارے اس کے ساتھ ہونے کے وشے میں تم سے ہم ونتی کرتے ہیں کہ کسی ریتی سے استھر نہ ہو جانا گھبران نہ جانا اور کسی ریتی سے کسی کے دھوخے میں نہ جانا کیونکہ وہ دن نہ آئے گا جب تک دھرم کا تیاغ نہ ہو لے اور وہ پاپ کا پورش اردھات وناش کا پتر پرگٹ نہ ہو تو کون ہے وہ کہتا ہے کہ پربیشو تب آئیں گے جب یہ پاپ کا پورش یعنی انٹر کرائس پرگٹ ہو چکا ہوگا تو ہاں بس یہی ہے کہ جب یہ وناش کا پتر پرگٹ ہو جائے گا تب پربیشو آ جائیں تو آپ امید لگا سکتے ہیں کہ جب یہ وناش کا پتر پرگٹ یعنی انٹی کرائس پرگٹ ہوگا اس کے بعد پربیشو کبھی بھی اس پردھی پر آ سکتے ہیں اب آپ کیسے جانیں گے کہ یہ وناش کا پتر یعنی انٹی کرائس پرگٹ کب ہوگا کیونکہ ہو سکتا ہے ابھی بھی اس پردھی پر ہو تو آپ کیسے جانیں گے انٹی کرائس کے پرگٹ ہونے کے پل کو تا کہ آپ مسیحی کی امید رکھ سکیں well تو اسی ادھے کا اگلا وچن ہمیں بتاتا ہے کہ آپ کیسے جانیں گے کہ انٹی کرائس یعنی مسیحی ورودی پرگٹ ہو چکا ہے لکھا ہے وچن چار میں جو ورود کرتا ہے اور ہر ایک سے جو پرمیشر یا پجے کہلاتا ہے اپنے آپ کو بڑا ٹھہراتا ہے یہاں تک کہ پرمیشر کے مندر میں بیٹھ کر اپنے آپ کو پرمیشر پرگٹ کرتا ہے تو جب وہ ایسا کرتا ہے تو جان لیجئے کہ وقت آ گیا ہے تو آپ دھیجئے کہ جب یہ وناش کا پتر یعنی انٹی کرائس پرگٹ ہوگا تو لوگ بڑی آسانی سے اس کے پیشے لگ جائیں گے اور اس کی اراد کرنا شروع کر دیں گے یہ اٹومیٹیکل ہواگا کیوں کیونکہ کروڑوں ایسے لوگ ہیں یہ اہودی دھرم کے اندر جو اپنے مسیحہ کا اپنے بچانے والے کا انتظار کر رہے ہیں وہ اپنے بادشاہ کے انتظار میں ہے جو اس پرتوی کے اوپر شانتی کو ستھاپت کرے گا وہ یہ وشواش کرنا نہیں چاہتے کہ یہ یشو تھا وہ اسے سوکار نہیں کرنا چاہتے اور بہت بڑی قوم کے لوگ اسلام کو ماننے والے اور یہودی دھرم کو ماننے والے اپنے مسیحہ کا اپنے بادشاہ کا انتظار کر رہے ہیں تو انٹی کرائس جب پرگٹ ہوگا تو وہ لوگوں کو گمراہ کر لے گا یہ منوانے کے لیے کہ وہ ہی ان کا مسیحہ ہے اور بہت سے لونی کیوں ہمیں بتاتا ہے کہ پرمیشن نے سب کیا جو کر سکتا تھا لوگوں کو یہ بتانے یا منوانے کے لیے کہ پربو یشو ہی اصل مسیحہ ہے کہ پھر دوبارہ اس پرسی پر واپس لوٹے گا لیکن بہت سے لوگ پربو یشو کو نہیں چاہتے وہ اسے ریجیکٹ کرتے ہیں ان کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ پربو یشو ان کے لیے مارا گیا پیٹا گیا ان کے لیے گھائل کیا گیا وہ اسے نہیں چاہتے اسے پسند نہیں کرتے ہیں تو پرمیشن فیڑا پہ جائیں گے اس بات سے کہ اس کا پیارا بیٹا سارے لوگوں کے دورہ قوموں کے کسی اور مسیحہ کو چاہتے ہیں کسی اور بادشاہ کی تلاش میں ہیں تو ٹھیک ہے اوکے تو جب پرمیشن ایسا کہتے ہیں تب اس کے دوت جو شیطان کو روک کر رکھے ہوئے ہیں اسے روک نہ چھوڑ دیں گے اور تب انٹی کریسٹ اپنی پوری طاقت اور بل کے ساتھ اسپریسی پر پرگٹ ہو جائے گا اور اپنے آپ کو لوگوں کا مسیحہ بتائے گا پریس پولوس لکھتے ہیں کہ اس ادھرم کا آنا شیطان کے کارے کے انسار سب پرکار کی جھوٹی سامرت اور چن اور عدبت کام کے ساتھ اور ناش ہونے والوں کے ادھرم کے سب پرکار کے دھوکے کے ساتھ ہوگا کیونکہ انہوں نے ستیا کے پریم کو گرہن نہیں کیا جس سے ان کا ادھار ہوتا اور اسی کارن پرمیشر ان میں ایک بھٹکا دینے سامرت کو بھیجے گا تاکہ جھوٹ کی پرتیتی کریں اور جتنے لوگ ستیا کی پرتیتی نہیں کرتے ورن ادھرم سے پرسن ہوتے ہیں سب ڈنڈ پائیں اسی لئے پربو یشو تب ہی آئیں جب ساری جاتیوں نے اس کا سسم سم سم سن چکی ہوں سب جاتیاں اسے ریجیکٹ کریں جیسے آج ہم دیکھ رہے اب کیونکہ انہوں نے پرمیشر کو تیاق دیا ہے تو شیطان کو انمتی دی جائے گی کہ وہ پورے بل اور پوری سامرد کے ساتھ لوگوں کے سامنے آئے پھر وہ سیمیت نہیں رہے گا اب اسے روکا گیا ہے لیکن پھر وہ پورے بل اور سامرد کے ساتھ آئے گا اور پھر وہ اپنے جھوٹے مسیحہ کا رول شروع کرے گا لیکن سنیں یہ بہت تھوڑے سامنے کے لئے ہوگا جب آئے گا تو وہ بہت تھوڑے سامنے کے لئے ٹک پائے گا کیونکہ سچا مسیحہ پربو یشو جلد پرگٹ ہو جائے گا اور اسے آتے ہر آنکھ دیکھے گی اور ہم اس کے ساتھ بادلوں پر ملنے کے لئے اٹھا لیے جائیں گے اور جب وہ آئے گا تو یعنی مسیحی ویرودی کے راجے کو ختم کر دے گا اور جو یاتیاں یروشلم کے خلاف خڑی ہوں گی انہیں بھی ختم کر دیں گے اور پھر پربو یشو اپنے راجے کو جو شانتی سے بھرا ہوا ہوگا اسے ستھاپت کریں گے اور اب اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو یہ کوئی کوئی انسیڈنس نہیں آپ مبارک ہیں اس لیے سوسمہ چار سنسار میں پوری دنیا میں فیل رہا ہے اس میسج کو فیلا دیں جہاں تک بھی آپ فیلا سکتے ہیں پھر یشو کے دوسرے اگمت سے پہلے اس سوسمہ چار کو جرور فیلائیں اور لوگوں تک پہنچائیں